نے وہاں پہ نمبر بنائے ہیں چار بنائے ہیں ان میں سے دو تین چار چیزوں کے نمبرز کو ویجویل میں کنورٹ کرو ڈیزائننگ کی تو ضرورت نہیں گے نا جا سمپل میں جانتے ہیں ڈیزائننگ سارے کر لیں گے وہ تو کوئی ایشو نہیں بسکلی یہاں سے پھر میں نے یہ اٹھائیں یہ مجھے بھی سوڑی سی گائیڈنس ہی تھی کہ اگر ہم ڈیریکٹ اٹھا کے کسی شیپ میں کرتے ہیں تو وہ ڈیفکلٹی آتی ہے اس کا کیا حال ہے یہی سلوشن ہے اس کا نہیں ابھی سلوشن بتاتا ہوں جس موڈل پہ آپ کا کام کر رہے ہیں نا آپ نے کیا کیا ہے ہر چیز کو انڈیویل لے کے چلو ہم آگے ایک کنسولیڈیٹڈ کیوری میں خوڑی دیر میں ہی کنسولیڈیٹڈ کام میں کیسے ہو سکتا وہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں آپ کے لیے بھی لرننگ ہوگی اسمان آپ ریڈی رہو جو آپ نے کنسولیڈیشن کی اور ڈیشورٹ بنایا نا اس کے بعد آپ کی باری ہے آپ نے وہ بتانا ہے یہ سمپلی مجھے جو میں نے اس میں اپنے بسکلی لگایا میں تھے آئیکنس آئیکنس میں نے یہاں سے انسرٹ کیا تھے ساری دنیا انٹرنیٹ سے ڈونتی رہی ہے میں نے یہاں سے ڈالے تھے اوکی اس پہ جو بھی اپروپی اٹھاں بسکلی میں ایسے اٹھاں کے نگا رہاں کوئی بھی جو آپ کو شاہی لگے لیکن ڈالے صرف ایک سمائیلی فیسر ایک ساتھ دیس بسکلی ایلیمنٹ تو نہیں اس سے لیکن ملے ڈالے نہیں نہیں کوئی بار it's okay purpose is to learn the basic یہ ڈیزائن ایلیمنٹ ہے جو حامد اب کر رہا ہے فارمیشن آپ چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ اٹھایا تھا صاحب ایک چھوٹی سی چیز بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ابھی تک حامد صاحب نے کیے آئے کر رہا ہے میرا خیال یہ کیوری میں نہیں گئے ابھی تک کیونکہ کیوری میں زیادہ تر جو ہم نے کھیلا ہے وہ ڈیٹا کلیننگ کے لیے ابھی فیلحال یہ سمپل سمپل ایکسل بھی چاہ رہا ہے am i right yes ابھی ہم نے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ حامد نے ڈیش بورڈ بہت اچھا بنایا ہے حامد آپ continue کرو میں بولنا ہوں صاحب حامد نے ڈیش بورڈ بہت اچھا بنایا ہے لیکن اس ڈیش بورڈ کا پروسس لینٹھی ہے اگر آپ کو اس طرح کا ڈیش بورڈ گھنٹے میں بنانا پڑ جائے تو آپ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے جی جی got it تو وہ ہم ابھی عثمان نے پاور کیوری میں بنایا ہے میں آپ کو اس کا دوسرا انگل بھی پاور کیوری میں آپ کو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم صرف ایک پروفائل سی بنا لینا تاکہ لوگوں کا کونسپٹ کلیر ہو جائے ہم باقی چارہ ٹائم تھوڑی لگائیں گے میرا خیالہ اسی سے لوگوں کے بہت سارے کونسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اور مزید ہو رہے ہوں گے کہ وہ ساری چیزیں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی جہاں پھر لوگ فسے ہوئے تھے کیوں جی سب لوگ اگری کرتے ہیں یا سار بلکل بلکل بلکہ ہمیں نے تو اس کو کوپی پیسٹ وڑے چکر نہیں تو اس کو پائیوٹ میں مزید اس کو سوپٹ کر دیا ہوا ہے مجھلوب آپ لوگوں کا آئیڈیا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کام خیفت سپیڈ سے آسانی سے ہو سکتا تھا اسمان اپنی چیزیں بیکنٹ پہ ریڈی رکھو یہ ہم ایک پروفائل کر کے ایک کامبو چارٹ بنوائیں گے حامد سے اس کے بعد پھر آگے چلے حامد پرسنٹیجز سب کو سمجھ آگئی اب مین ڈیچ بورٹ پہ جاؤ بسیکلی میں اسی لیسا رہا تھا کہ ہم مین ڈیچ بورٹ پہ ہم اس کو ایکسپلین کر دیں چیزوں کو اب ایکسپلینیشن کرنی نا اب سمجھ آنا شروع ہو جائے گی جب تک آپ یہ سٹیپ نہیں کرتے تو نہیں سمجھ جانی تھی کیونکہ آپ نے ادھر سے نہیں کرنا تھا اس پہ ہم نے ٹائم تھوڑی لگانا ہے لیکن اب بیسک الگوریتم اور بیسک ڈیزائن اور بیسک بیگراؤنڈ سمجھ آگئی ہے سمجھ آئی ہے اب آپ نے بلکل یہ جو کسپر ٹائپ ٹریبل کلاس والا جتنا بھی آگے نیکس ٹیپ ہے وہ سمجھ آگیا وہ ہو جائے گا بیس آگے جو آپ کی آپ نے جو چارٹ بنایا ہے نا ایف کولم سے جے تک سیگمنٹ وائز ریشو آپ یہ پلیز ایک دفعہ دکھاتے ہیں آپ حامد آپ اپنے پائی چارٹ بنانا ہے اور سیگمنٹ وائز ریشو والا بنانا ہے ٹھیک ہے ڈیزائنگ کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے یہ چارٹ بنا آگے دکھانا ہے کہ آپ نے بنائے کیسے ٹھیک ہے تو پھر میں اگزشنگ نیٹا کو یوز کرو نا ہاں ہاں کرو کرو بسیکلی یہی چارٹ میرا بناوار تھا پیوٹ یہی سے میں نے اس کا میں یہی پہ بنا دیتا ہوں ہاں 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 بنائیں 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 آج ہے یہ آفیس 2019 نہیں ہے میرا 19 ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آئی تینک پھر یہ ہو گا والی ٹوئنٹی بار نے میں نے کیا تھا ایک ٹرائل پر یہ وہ ہو گا یہ وہی ہے اسی فارمیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے واپس اس میں مین پہ دکھاؤ پائی چارٹ مین پہ پائی چارٹ دکھاؤ پائی چارٹ کی سمجھ آگئی ہے جی کہ کیسے بنائے شرم اس کے وہ دکھاؤ دو نا اس میں بیسکلی میں نے بجائے اس کے کہ یہ آپ کو اس کے اندر ایک اور یہ ڈالی ہے شیپ ڈال کے انسرٹ یہاں سے ایک شیپ ڈالی اس کو میں نے کلر وائٹ کر کے اس کے اوپر بسی کے لیے وہ لیکنی چیزیں اور ان کے ساتھ بیسے ہی یہ جو ہے بسی کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اینلیٹیکل کٹیگریز والے یہاں سے اٹھا رہا ہے 43% اور 57% یہ سارا یہ سارا پروسسس مینول ہے اور لینٹھی ہے لیکن خوبصورتیوں کے لیے وان ٹائم ڈائش وڈ کے لیے اٹس پرفیکٹ لائن رائو ٹائم پہ لایو ٹائم پے اپ ڈیٹ ٹائم پہ اپ ڈیٹ ہونے والا نہیں ہے نہیں میں میں لائیو ٹائم پہ اپ ڈیٹ ہوگا اپ ڈیٹ ہوگا یہ تو اپ ڈیٹ نہیں ہوجatin اسman نمبر سے بغیر ہے نمبر نہیں ہے شیپ میں نا اس نے لنک نمبر سے لنک ہے نمبر سارے سلائسر کے ساتھ لنک ہے وہ دیکھو یہ دیکھیں یہ ہوگا بسی کے لیے یہ چیز ہے وہ ہاں ٹھیک 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 ہاں نمبر نمبر سارے یہ جو مجھے لگا تھا کہ پیسٹ ویلیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں 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 وہ لنک ہے سارا کش اب نیچے والا چارٹ بناو یہ بسی کے لیے ایک چارٹ نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ چارٹس ہیں اس طرح سے سارے الائن کیا میں نے یہ بھی لنکی پروسس ہے لیکن کیونکہ مجھے آپ صرف ایک بنا کے دکھا دو پھر ہم آپ کو دکھاتا ہے یہ کٹھا کیسے بن سکتا ہے اس لیے پانی پھنی میں نے یہ کٹھا بھی بنایا تھا یہاں پر اس طرح سے اس اس میں بیسکلی لیکن مجھے اس کا مزا نہیں ہے آپ میں نے الا در ایزا بناؤ میں ایک منٹ پانی پھی کے اٹھنے جو بات آمد بھائی آپ نے ماشالہ بہت اچھا کام کیا ہے بڑا زبادست ہے بڑا زبادست چیز رہی ہے آپ کوشش تھی ایک چھوٹی سی باقی میں آپ کی طرح لرنی کر رہا ہوں تو دیر دین میں بھی کوسٹنوں میں نے ابھی کر لیا ہے ہمید ایک اور چیز اب بتائیگا کہ یہ تو اپنے الگ الگ چارٹس بنا کے ان کو الائنگ کر دیا ہے لیکن یہ جو اپنے ابھی یہاں پہ جہاں آپ نے پیوٹ لگایا ہے جس میں سارا ڈیٹا آرہا ہے یہ اپر والے سارے مرچ کیا کیا یہ کیا کیا تھا آپ نے اس میں بسکلی یہ ان کو بھی ویسے ہی ویلیوز اٹھائی نہیں ہے یہاں سے مینولی کیا ہے میں نے یہ سارا لیکن یہ ویلیوز چینج ہوں گی یہ دیکھیں نا آپ سیل اگر دیکھیں گے تو ایٹ ویلیوز آ رہا ہے اس کا یہ فی میل والا یہ ایٹ ویلیوز یہاں سے آ رہا ہے ویلیوز 57% 42% یہ یہاں سے آ رہی ہے اس لیے کیا آپ نے جو بی 4 میں ڈیٹا اس کو ایک ایسی آپ نے c12 میں لیا ہے تو جیسی بی 4 کا ڈیٹا چینج ہوگا تو c12 کا ڈیٹا بھی چینج ہوگا اور آپ کا چینج ہوگا ہاں جی تو آپ کا جو ہے چارٹ کو بھی چینج ہوگا اسی کی کیسی طرح سے یہ والا بنا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی میں نے جو فارمش فارمیٹنگ ہے وہ کلر اپنی مرمز لے دیا تھا اس پان اپنا بیک اینڈ پہ اپنے چیزیں ریڈی رکھنا ابھی آمید کے اس چارٹ کے بعد دو چارٹ آ رہا ہے تو پھر اس کے مین ٹیشپورٹ کی بیسک سارے کوٹ فنکشن پوری ہو جائیں گے پھر آپ نے وہ والا کیوری میں کر کے دکھانا جو آپ نے کیا تھا ٹھیک ہے نوٹی سر نوٹی بیک اینڈ پہ اپنی کیوری فائل میں لوڈ کر کے رکھو زیرو سے آپ نے کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ ہے کیوری میں کیسے ہو سکتا ہے یہ بسیکلی اس طرح سے میں نے بنایا تھا میں نے یہاں سے ایک اکیلا پہ یہ بھی کیا تھا لیکن اس چارٹ کے مجھے زیادہ مزہ نہیں آیا اس لیے پھر میں نے اس کو لیدہ لیدہ سے بنا کے ہوا دیزائن تو پرفیکٹ تھا ڈیزائن میں تو کوئی ایشو نہیں ہے بسیکلی یہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی لیکن وہ آپ کی ڈیشنل ایفٹ ہے اس پر لیبنز ڈالو لیبنز ڈالو ہاں جی ان کے وہ اس کو سیلیکٹ کر کے ان کو کچھ خوبصورتی کر دو تاکہ وہ نظر آنا شروع ہو جائے ہاں بھائی بھائی بار جو ہیں ان کی ورث بڑی بھی ہو سکتی ہے کیا یہ بار ورث کی برس آپ آپ نے یہ سیلیکٹ نہیں کیا یہ کیا وجہ بنی تھی کیا گیپس کم ہو جاتے ہیں ان کے گیپس کم ہو سکتے ہیں possibly ان کے بھی میں نے گیپ کم کیا ہے ان کے بھی گیپ کم نہیں ہے تو پھر یہ انڈویجویلی اگر سنگل ہم آہاں لیا تھے تو کیا آجا یہ بھائی ہیڈر کے طور پر الگ الگ سے پھر نہ آ سکتے پھر یہ سمپل ایک ہی چارٹ کے اندر سارے آجاتے حامد صاحب کی ایسٹیٹکس نہیں آلاو کرتے تھے اس لیے ان کو خوبصورت یہ لگتا تھا ہم بنا لی میں بسیکلی ریپورٹ آوٹپوٹ کی سنس ہی لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے بھی اگر کہیں یہ بنانی ہے تو ہمیں یہ اس چیز کی سنس ہونی چاہیے کیونکہ اگر ایک ہی ٹیبل سے ہم اس طرح گراف بنا کے دے دیتے ہیں تو کیا وہ ایڈمن کو یا ٹاپ ایڈمن کو اس طرح یہ چیز میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں دوں ایک نہیں ایک منٹ ہے ہاں چلے دیں جو یہ جو انہوں نے کمبائنٹ سے ٹیبل بنایا اس میں آپ ہر لائک انہوں نے جو ان کے ڈیشکوڈ ہے اس میں دو دو بار کی الگ لائے ایکسیس کی لیبنگ آئی ہے اگر اکٹھے بنائیں گے تو وائی ایکسیس کی اتنی لیبنگ نہیں آپ کر سکتے وہ اکٹھے ایک ہی وائی ایکسیس کی لیبنگ لے گا اسے ایسٹینس ایج کسٹومر ٹائپ کلاس پر پس یہ سب بھی کس کی آواز کٹ رہی ہے حامد جی جی نہیں نہیں میری آپ اس پہ آؤ جو چارٹ بنا رہے تھے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں جی جی ابھی لگا کے دیکھتے ہیں حامد ابھی اس ڈیٹا سیٹ میں ہمیں وہ لیجنٹ نہیں نظر آ رہے ہیں ایڈ کرو جسے چیزیں نظر آ رہا شروع ہو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا بڑا کرو تاکہ ری ڈیبل ہو جائے جی نہیں اندر سے پکڑو اس کو جو وائی ایکسیس کی ایکس ٹائٹر نہیں لیفٹ سے لیفٹ سے پکڑو اس سے نہیں اندر والے سے اس کو چھوٹا کرو اندر دوسرا اس سے ساتھ والا یہاں سے اس کو چھوٹا کرو یہ نہیں یہ میرا خیال ہے یہ اتنے ہی ہے پورے نظر آ رہے ہیں اچھا پورے آ رہے ہیں ایسے میں اس کا فونڈ بڑھا دیتے ہیں ہاں تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں لوگوں کو صرف نظر آ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اب لیکن سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو یہ کیا چیز ہے ہلو میری ایک بجا جو تھی وہ بسکلی میں اس کو الائن کرنا چاہ رہا تھا اپنی مرضی سے وہ اویس نے کہا تھا کہ آپ کی ستھیکس لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں واپس آئیں جو بھی بنا رہے ہیں آپ آپ ایک کام کریں اپنے سی کولن میں سی ٹونٹی پہ آئیں ڈی بی پہ آئیں اس کو کریں رائٹ کلیک اور سورٹ کریں ڈسینڈنگ میں ڈسینڈ لارجس تو سمال ہو سکتا ڈسینڈ لارجس کو نہیں کر سکتا اب چارٹ کے اوپر رائٹ کلیک کرو چارٹ کے اوپر سلیکٹ ڈیٹا نیچے والی ویلیو سلیکٹ کرلو نیچے والا ٹیبل سلیکٹ کرلو نیچے والا ٹیبل یہاں سے ہاں یہ ٹیبل سلیکٹ کرلو اوکے کرلو اب اس کو سورٹ کراؤ اصل یہ چارٹ چاہیے تھا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ڈس سیٹسفیکشن کافی ہے ڈسینڈ بہت اچھا ہے لیکن جو ہمارا پرابلم سٹیٹمنٹ ہے وہ تو نہیں سمجھا رہی نا کلیر یہ رائٹ لیفٹ ہوگی کافی زیادہ زگزاگ ہو گیا جی اب میں اب میں آ رہا ہوں کہ ڈیزائن کے ساتھ آپ کو جو پرابلم سٹیٹمنٹ شو کرنی تھی حامد نئے پہ آو جو نیا بنا ہے اصل میں مرسل صاحب ایک جو وجہ تھی نا اس کی اس میں یہ ہے کہ بسکلی جو یہ ہے نا آپ کی کیٹیگریز بسکلی کہ کون سی کیٹیگری میں وہ ساری یہ اس نے آگے پیچھے کر دیلی ہے میں نے کوئی بار نہیں ہمارا اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں کیا تھا ہمارا پرپس ہی تھی ابھی تو ہم نے صرف آپ کے ٹیبل کو ڈسپلی کرا کے چیک کیا ہے اب آپ کا ایشو کیا ہے کہ میل فیمیل الاردہ ہو گیا ہے ریٹرننگ اکانومی کلاس لگ ہو گئی ہے تو آپ کی جو لوجک تھی نا وہ لوجک اپلائی نہیں ہو رہی اب لیفٹ سائیڈ پہ ہیں جو لوگوں کو بتائیں آپ نے ڈیزائن کیوں بنایا تھا اس ڈیزائن پہ ہی میں بتاتا ہوں اب آپ نے کیا کیا آپ نے پرسنل اور بزنس کٹھا کرنا تھا ایسا ہی ہے اب آئے اس چارٹ پہ جو نیا بنایا آپ نے اس میں سے پرسنل اور بزنس کو کٹ کریں اور اوپر کوپی کر کے اوپر ادھر نہیں ادھر نہیں ریٹے میں پرسنل اور بزنس کو اٹھائیں ان دونوں کو اوپر لے جائیں کنٹرول سی اوپر جائیں ٹاپ پہ 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 ہاں یہاں رو نہیں سیلیکٹ کرنے صرف سیل سیلیکٹ کرنے ہاں یہاں پہ کنٹرول پلس کر دو کنٹرول پلس ہاں اب وہ ساری ویلیوز نیچے چلے گی اب پرسنل کے بعد بزنس کو اٹھاؤ اوپر لیاؤ آپ کے بزنس دو آرہ نیسپیلنگ مسٹیک ہے نہیں نیسپیلنگ مسٹیک نہیں ہے یہ ہی تو بسیلیکلی وہ اس کو جب میں نے کیا تھا تو اس میں میں نے ان کو چینج کر دیا تھا وہ ایک یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے پرپس میں کرسکا پرپس بزنس تھا ایک ہے کلاس بزنس یہ بسیلیکلی دو چیزیں تھی اس میں وہ چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ کلاس کی ایک بزنس ہے اور ایک بزنس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی پرپس یہ ہے کہ آپ یہاں اس کو آپ نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کو کٹیگریز لگ لگ دکھانی تھی ٹھیک ہے لیکن still there is a smart way جو ہم ابھی کر رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ کیا جا سکتا ہے manual time time itな لگانے کی ضرورت نہیں ہے آجو واپس آجو ٹھیک ہو گیا جی ایک آپ لوگوں کو سب کو angle سمجھ آ گیا کہ آپ اس کو ایزا complete data لیکن اب مجھے بتائی یہ چارٹ آپ کو آسانی سے بتا رہا ہے کہ dissatisfaction اس میں وہ ایڈ کرو ذرا کلر کی definition ایڈ کرو legend ایڈ کرو نا پتہ لگے کون چیز کیا بتا رہی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گئی اس کو اب آف کر دے باٹم بس ٹھیک سب کو اب اس graph سے سمجھ آ رہی dissatisfaction تو آپ نے data کو اس شکل میں کم از کم ضرور لے کے آنا ہے جہاں سے آپ کو problem فورا نظر آنا شروع ہو جے got my point first view میں ہی سر پر چل رہا ہے کہ dissatisfaction کیا ہے satisfaction کیا first view میں ہی جو ہے نا وہ clear ہو جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹے کو flow میں لے کے آنا ٹھیک ہے اب آج ہے ڈیش بورڈ پہ حامد جے اب آپ باقی بھی اپنے کومبو چارٹی بنائے ہوئے ہیں سارے ایسی ڈیٹنگ والا یہ بڑا اچھا ان کا ہے بنا ہوا ایبریج 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 ریٹنگ بائی کسٹومر فر آل گی بن کے بی آئیز یہ یہ بھی competition کے اندر جس جس لڑک کو winner کیا گیا تھا اس نے بھی اسی طرح کے چارٹ بنایا تھا یہ کافی میننگ فول ہے اور اس کے ساتھ جو اپنی اس کی کوپی بنا لی تھی نا اپنی اوڈیج نہیں وہ ادھر بھی پڑی ہوئی اگر نہیں مرکنگ پہ بنائیں گے تو ذرا تھوڑی سی سامن میں بھی آ جائے گی ہمیں وہ تو اس نے پیوٹ لگایا سیمپل لگا دو پیوٹ دوبارہ لگا دو نہیں یہ ریٹنگ کی تو ایبریج ریٹنگ کی اینا ہونا ہے اس کو پیوٹ میں ایبریج کا بٹن لگا دو یہ ٹیبل دوبارہ بیسکلی بیسکلی میں نے نیا بنا دوں ساری کٹیگریز یہی پہ بنا دے نیچے حامد صاحب کل میں آپ کا یہ چارٹ بغیرہ دیکھ رہا تھا سر اوپر سب اوپر سے گزر رہا تھا میں نے کہا یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور ٹائم بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں وغیرہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا آپ سمجھ آ رہی ہے میں نے بلکہ بھی یہی کہا تھا کہ سارے سمپل پیوٹ چارٹس اور پیوٹس نہیں کیا بس وہ نہیں جس طرح پیوٹ میں بھی سمارٹ ورک کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں کافی درننگ ہی ہمارے ٹائم اچھا ہم ایسے بنا لیں بسکلی اس کے اندر میں نے سارے ان کی ایڈیج ڈیلیا تھا سب کا دبارہ سٹیپ کر کے دکھاؤ ان کو یہ والا جو کولن سے ویلیو رو میں لے کے آئے نا دوبارہ ان کو سمجھا ہوں تاکہ ایک دفع آئیڈیا ہوں کیونکہ یہ سٹیپ پہلا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا سمپل میں اٹھا کے ویلیو سے نیچے لے کے آئے ہوں وہ جس ہم میں آکے سب کو سمجھ آگی جی سب جی یہ تو کلیر ہے اگر ہم ٹیبل کے اوپر جا کے یہ ون بائی ون سم کو اگر ایوریج پہ ہم نے اگر کٹھا کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے یہ تو ہم نے تو وہ ہم کرتے ہیں کیوری میں کرتے ہیں ابھی اس کو یہ جو کرنے لگا وہ دیکھیں جی ویلیوز بسکلی آ رہی ہیں ہمارے کولم میں ہمیں چاہیے رو میں تو میں نے ایک ویلیوز ٹوٹ آگے رو میں جائے اور یہ ان کی مجھے ایوریج چاہیے تھا تو میں نے ان کا ایوریج لے لیا اب وہ سوال یہ تھا کہ اب آپ کو سب کا باری باری کی ایوریج کرنا پڑا نا تو وہ ابھی ہم آگے چلتے کریں میں بھی اتنا ایڈوانس نہیں کیا پاور کیوری میں تو میں سارا نہیں نہیں پر فیکٹ پر فیکٹ یہ تھوڑی ہماری لرنڈ یہ نا چلے اچھا ہے نا دونوں اینڈ سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایکسل میں کس طرح سے ہوتا ہے اور پھر آگے جو ہے پاور کیوری ایکسل آپ لوگوں کو میں صرف اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ کی نائنٹی پرسنٹ ریکوائرمنٹ صرف پیورٹ ٹیبل کر دیتا ہے لیکن پیورٹ ٹیبل کو بنانے کے لیے پاور کیوری یوز کرنی ہے کیوں کرنی ہے وہ آج آپ کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ پاور کیوری میں آپ نے ڈیٹا ایسے بنانا ہے کہ آپ سانی سے پیورٹ لگا سکے سمپل یہ آپ تو سترہ دفعہ یا پندرہ دفعہ سامنگ نا کرنا پڑے ایک ہی دفعہ میں ہوتے نہیں میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اس میں سکھائیں گے پر اس میں بھی نا یہ اچھا ہوگا کہ ہمارے لرننگ ایکسل میں بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ سوری سوری میں اس کو ایبریج پہ لے جا رہا ہوں موسیقی موسیقی ہمید کیا کر رہے ہو یہ میں ایکے کر کے کر رہے ہو ایکے کر کے کریو ختم بسی کے لیے پیویٹ ہے نہیں آپ نے یہ فائنڈ ری پلیس والا آپ کا فنکشن پہلے کرنے لگے تھے اس سے سارا کٹھا ہی ہو جائے گا نہیں کرو ہو جائے گا میں بتاتا ہوں کیا ہے حالانکہ میں نے کیا ہے پہلے لیکن کیونکہ کرنا پڑھ رہا نہیں اس میں اس میں سپیس ہوتی ہے اس میں سپیس ہوتی ہے سپیس ڈالو وہ کہہ رہا پہلے ہی ہے سلیکٹ کرو نہیں نہیں سارے کو کنٹرول ایچ کرو کنٹرول ایچ یہاں پہ سپیس ڈالو اور ٹھیک سپیس ڈالو نیچے ریپلیس وید سپیس ڈالو اوکے چلو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ آلیڈی نام آ رہا ہے ہاں نہیں ہنگو چڑھو ہمار گا ٹیسٹ ہی ہو گیا ہے ٹیسٹ ہی ہو گیا آپ کا آنے ہنگو آمد بھائی کی تو اچھی پیٹرس کروا رہے ہیں آپ سے آمد بھائی کیوں گا ٹاپ کر گئے تھے نا تو اس وجہ سے ان کو سزا ملی ہے سہی ہے سہی ہے تو ٹاپ کرے گا پھر سزا تو آمد بھائی کے کافی سارے ایک فین پیدا ہو گئے ان کی ورکنگ سے ان کو صدا نہیں اویس اس وقت میرا تھا لائن پہ اویس آپ کو ایک خبر پتا چلی ہے کیا سر بتائیے سر بتائیے وہ میں ایک منٹ بتاتا ہے کال آ رہی ہے آپ کنکی میں پر ایک منٹ ہی جی جی آمد بھائی آپ کیا جاپ کرتے ہیں اصلا بھی سٹارٹ کرنی ہے اچھا اچھا کیا آپ کی آپ کے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نہیں لیکن میں پہلے جاپ کر رہا تھا تقریبا دوزار ایک دوزار دوزار تیلی کون سیکٹر اچھا اچھا ویری گوڈ ٹیلی کون میں کس میں تھے ٹیلی نور میں تھے یا پہلے یہاں پہ پی ٹی سیل کے سبسکری ہوتا تھا پارک نیٹ سٹارٹ میں نے وہاں سے لیا تھا صحیح 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 آئی ایس پی سے آئی ایس پی سائٹ پی رہا ہوں اس کے بعد پھر آشتہ آشتہ کر گیا میں یو ای میں بارہ سال میں ایسا سے جوب کرتا رہا ہوں لے پہلے لگاہوں کو کہنا چھوٹی موٹی جتم ٹھس ٹھان پھر آشتہ جب ہے صحیح الگ کے پھر آشتہ مجھے لگا ہوں اسی طرح سے اس کو سوٹ کر دیا تھا میں باری باری لگوانا ہے آپ لوگ مزے لیتے ہیں جب میں کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے والا تو اس کو پتا تو اس کے مزت کیا ہو رہا ہے یہ بسیقلی وہی ایبریج نکلا ہے کہ ہمارے پاس ایبریج ریٹنگ کیا تھی کسٹمرز نے جو دی وی آر سیکمنٹ میں ہر اکیپ یہ کے کے لویس جو تری تھی وہ سب نے مرخل سب نے ایڈنٹیفائی کری لیتی یہی تھی ان فلائٹ وائی فائی سروسیز آن لائن بوکنگ آن لائن بوکنگ آن لائن بوکنگ ٹھیک ہوگا ان کو پھر میں نے کلر کیج کر دیا تھا ٹھیک ہوگا ریٹنگ والا آپ لوگ بنا لیں گے جی یس سر ایوری ون سر پرفیکٹ دو جو آپ آئے ابھی تک ہو جیو جیسے جیسے موالا کے لیے آپ نے پہلے یہ جو بیری ڈسسسیسفائیڈ ہو کیا آپ نے پہلے کٹیگریز بنائی ہیں نا ان کی جس میں اپنے اپنے ڈیٹا سیکٹر کنڈیشنر کولم ڈیا تھا دکھا دے نے وہ اس کے لیے ہے وہ اس چارٹ کے لیے میں نے کیا تھا ہاں یہ percentage of rating کا ڈیو